اس ٹاک کو اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک خبر کا رکھ کرتے ہیں اور آج فوکس میں ہیں مہانگر گیس اس ٹاک میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ پرسن سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور وجہ یہ ہے کہ سیٹی گیس دسٹریبیوشن کمپنی یونیسن انوائیرو کو پانچ سو اکترس کروڑ روپے میں خرید لیا ہے اب اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا سینرجیس کریٹ ہو تو وہ نظر آئیں گی یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سومیت جھوڑ چکے ہیں سومیت بتائیے مہانگر گیس سے جوڑی اور کیا ڈیٹیئیز ہیں آپ کے پاس مہانگر گیس میں سب سے پہلا ایک وزیشن انوائنس کیا ہے کہ 531 کروڑ کا یونیسن انوائیرو کر کے ایک اور سٹی گیس دسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کو ہی اکوائر کر رہی ہے اس کے دم پہ ہمیں مہانگر گیس میں ایک اچھا کاسا ریلی دیکھنے مل رہا کیونکہ یہ ایک وزیشن کیا کرتا ہے کہ سب سے بڑا concern تھا مہانگر گیس کے لیے وہ تھا growth concern آگے چل کے پیچھلے کافی سارے city gas auction میں کمپنی نے کوئی بھی نیا geographical area acquire نہیں کیا تھا تو آگے چل کے growth آنے کی بہت ہی کم low expectations تھی اب یہ acquisition وہ سارے concerns کو settle کر دیتا ہے اور آگے چل کے اب اچھا growth ہو سکتا ہے اب یہ جو acquisition ہوا ہے وہ بھی ایک تھوڑا expensive side پہ ہوا اگر آپ دیکھیں گے تو جو valuations پہ acquisition ہوا ہے وہ قدریب 20 times ہے اب یہ Unison ابھی ایک loss making company ہے پھر بھی ایک 20 times کا valuation ملا ہے اسی کارانے ایک valuation re-rating ہمیں سارے city gas distribution companies جیسے کی MGL, IGL اور گجرات gas اس تینوں ہی stocks میں ہمیں ایک اچھا کاسا approve دیکھ رہا ہے کیونکہ ایک شاید valuation re-rating پورے sector کا ہو رہا ہے اور گیل کی اگر ہم بات کریں تو گیل میں آج up move اس لئے ہے کیونکہ آج ایک open house ہے جہاں پہ جو tariffike propose کیا گیا تھا اس کے بارے میں discussion کیا جائے گا اور most probably ایک اچھا خاصا 40% کا upside expect کر رہے ہیں tariffs میں جس کے ویسے company کی جو earnings ہے وہ قریب 20 to 25% بڑھ سکتی ہے اور اسی کاران گیل میں بھی ایک ہمیں up move دیکھنے کو مل رہا ہے آج کے trade میں بہت بہت باتا شکریہ سامیت آپ کا یہ ساری جانکاری دینے کے لیے تو دیکھیں اس ڈیل کی کچھ positive اور negative باتیں ابھی سامیت ہائیلائٹ کر رہے تھے بہت جلدی منافع کی تو امید نہیں کی جاری ہے لیکن کارناٹک اور مہاراشتر جیسے جو علاقے ہیں وہاں پر وہ پہلے سے موجود ہے اور آگے اور growth میں بھی مدد ملے گی تو اس طرح کے positive بھی نکل کر آ رہے ہیں اور بازار کو یہ جو positive side ہے وہ زیادہ پسند آ رہا ہے اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اچھی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے روی اس پوری خبر پر آپ کا کیا view بن رہا ہے کیا outlook ہے آپ کا مہانگر گیس پر اور یہ جو آج تیزی آئی ہے current level پر entry کی سلا دیں گے دیکھیں اس سمیہ پوجہ جی volatility تھوڑی زیادہ ہو چکی ہے اور چکہ اگر overall دیکھا جا تو اس کا positive structure تو ضرور یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہاں پر سمجھ دینا چاہیے immediate basis پہ اس news کے جو ہے وہ نئے investor کو تھوڑا سا distance بنا کر رکھنا چاہیے لیکن اگر قرآنیں جو investor ہیں جنہوں نے hold کر رکھا ہے ان کو بالکل یہاں پر ابھی continue رکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک ہفتے تک کا ایسا momentum یہاں پر بنا رہے گا لیکن نئے investor کے لیے یہاں پر تھوڑا risk ہے نئے نویشکوں کے لیے تھوڑا سا اس میں risk ہے لیکن آج ہم دیکھنے کی گئے شیروں میں تیزی کی آگ چوترفہ ہے یہ MGL گیل